بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر انٹیریئر پہ کٹ ووشنز ہیں شاید آپ لیز سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کدھ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب کدھ رہے ہیں وہ کرکٹ کہہ رہے ہیں کدھر کیا ہے دیکھیں میں مجھے سمجھ دیئے کہ پرائی منسٹر آتا ہے پارن منسٹر آتا ہے فائنانس منسٹر آتا ہے اور یہ انٹیریئر منسٹر اتنا بڑا آدمی ہے کہ شاید وہ پرائی منسٹر سے بھی بڑا آدمی ہے اس کے پاس جو ہے نا اتنا ٹائم نہیں ہے کہہ در آئے کیمنٹ موجود ہے ویسے اس نے تو اس نے تو اس نے کرکٹ کا بھی بیڑا گھرک کر دیا اور لا اینڈ اڈر کا بھی بیڑا گھرک کر رہے ہیں میں سمجھ دا ہوں کہ یہ ان کو ان کو آپ نے پتہ نہیں کیا کس پقصد کے لیے رکھا ہے کیونکہ کرکٹ کا جو حال اس لیے کیا ہے اور لا اینڈ اڈر کے ابھی دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں لا اینڈ اڈر کے سچیویشن آپ کے سامنے ہیں اور یہ صرف خیبر پختنخواہ اور پورجستان کی تو بات ہو رہی ہے وہاں بھی ایشیوز ہیں میں نہیں کہتا کہ وہاں ایشیوز نہیں ہیں کراچی میں ایون اسلام آباد میں بہت زیادہ سیریس مسائل بن گئے ہیں تو میرا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ نے ایک پارٹ ٹائم آدمی کو انٹیریر منسٹری دی ہے اور اتنی سیریس ماحول میں جو لا اینڈ اڈر کے سچیویشن ہے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر آ سکتے دیگر منسٹر آ سکتے تو شاید وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے میں پارلیٹیشن کو دیتے ہیں جس کو دیتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے لیکن قابل مضمت ہے اس کا یہ رویہ جنابی سپیکر میں صرف اس موقع پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اسلامباد میں تقریباً ہر چار پانچ کلو میٹر پہ انہوں نے چیک پوسٹے لگائی ہوئے ہیں میں نے اس کی اوپر جو اینا کوئیسٹین بھی جمع کیا ہوا ہے لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے میں نے اس پہ پوچھا ہے کہ ابھی تک یہ جتنی چیک پوسٹے ہیں جتنی چیک پوسٹوں پہ کتنی ٹیرریسٹ گرفتار ہوئے کتنی سمگلگ گرفتار ہوئے اس کی اپیشنسی کیا ہے اس کی اپیشنسی ہے کہ جنابی سپیکر جو ہمارے خیبر پختلفاز سے لوگ آتے ہیں اس کو لوٹا جاتا ہے جو سن سے آتے ہیں بچارے دور دولا کے سے آتے ہیں ان کی جو اینا ان سے بتا لیا جاتا ہے میں تو اس کو رشوت میں نے بلکہ بتا لیا جاتا ہے جو بلوچستان سے آتے ہیں اور جو ہمارے پنجاب سے جو دور ازلا سے لوگ آتے ہیں یہ صرف بتخوری اور یہ صرف جو اینا رشوت اور کمیشن کیلئے یہ بنے ہیں نمبر اون میرا مطالب آئی ہے کہ ان کی پرپارمنس چیک کی جائے اور پرپارمنس بجے پتا ہے کوئی نہیں ہے ان کا کام صرف انسلٹ ہے انہوں نے کوئی ابھی شہرام خان ہمارے منسٹر رہے ہیں کے پی کے کے یہاں امین ہیں ان کا کزن جو اینا جو اس وقت ایم پی ہے اس سی پرسو یہاں اسلامباد میں جو اینا موبائل چینہ گیا سنیچ کیا گیا ہے اور یہ جس طرح ہو رہا ہے تو جنابی سپیکر میرا مطالب آئی ہے کہ خاص کر جو اسلامباد میں چیک پوسٹے بنی ہیں جو کہ یہ ناجاز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں خاص کر اگر پختون ہو اور پھر داڑی ہو تو سمجھو کہ پھر اس کو تانے جانا جانا ہوگا اور پھر اس نزاز پیسے دینے ہوں گے میرا مطالب آئی ہے کہ اس چیک پوسٹوں کو ختم کریں اور جو آپ نے لگائے ہیں آپ نے لگائے ہیں یہ سرولیس کیلئے جو آپ نے کیمرے لگائے ہیں تو اس کو استعمال کریں آپ نے تو کہا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا اور بار پاس سیف سٹی ہے اور بار پاس سب گاڑیوں کا پتہ چل جاتا ہے تو میرا مطالب آئی ہے کہ ان کی جو اس کے ذریعے سارے سرولیس کی جائے دوسری بات جو خیبر پختون خواہ کا جو خاص کر اور مرٹ ایڈیا میں کل ہم گئے تھے حمد فاتح میں ایک پورا جرگہ بھی کیا ہے جس میں سارے ایمین ایز ایم پی ایز اور ایلڈرز تھی وہاں جو لائن ایڈرز کا سیچویشن کا مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑا عمل تخلہ آپ کی پالیسی کا ہے جو آپ کی پالیسی ہے اس وقت جو کہ فرن پالیسی کی بات ہوگی میں اس وقت اس سے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ جو اپنے تعلقات جو ہے نا وہ ایک طرف سے جو ختم کی ہیں آپ نے کاروبار پہ جو ہے نا وہاں پابندی لگائی ہے بارڈر پہ اور وہاں لوگ اتجاج پہ ہیں تو وہاں جب بیرزگاری بڑھتی ہے تو definitely اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایکسٹیمیزم بڑھے گی لائن ایڈرز کے سیچویشن بنے گی تو سب سے پہلے اس کی جو روٹ کاز ہے روٹ کاز یہ ہے کہ جتنے کاروبار پہ آپ نے بندش لگائی ہے اس کاروبار کو پھر سے اس کو شروع کیا جائے کاروبار کو جو ہے جو بارستان کے ساتھ کاروبار پہ بندش ہے اس کو کولا جائے اور اس علاقے کو خاص کر جو بارڈر ایڈریا ہے اس کو ایکنامک کروڈور ڈیکلیئر کر کے وہاں بزنس اپرچنیٹی دی جائے تینکیو جیسے موسیقی موسیقی